ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو مومنٹ تھی اپر مومنٹ وہ عربوں کی زیر قیادت تھی عرب قوم نیسنٹ پوٹنشل فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی بندہ سہرائی اس کے بعد کیا ہوا اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے نکلائن شروع ہو گیا عملو کی اتا گئی وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر بڑھے ہو گئے پھر مر گئے ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے کروسیڈرز نے آ کر انہیں ان کی جو ہے پٹائی کی لاکھوں کو قتل کیا ہے یہ جب دس سو ننانوے میں یوروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی یوروشلم کی گلیوں کے اندر اور یہ لکھنے والے ویسٹر جو ہیں آتھرز ہیں انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے اور شرما کر بات لکھ رہے لکھ رہے ہیں حق نیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ لو آئے اور کرونوں مسلمان قتل گئے ہیں پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترید دی گریٹر خورسان دی خورسان بزرگ دی گریٹر خورسان ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھیک دیئے صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے ایک پہاڑی کی شکل دیئے ان کو اس کے اوپر تخت جمعیا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پر بیٹھ کے شراب دیئے بارہ سو اٹھاون میں فالف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی قومیں رہتی ہیں اس کے بعد ان کے لئے قیادت نہیں تھی اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی مسلم اممہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہو گیا جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے ہے آیاں فتنہ تاتار کی افسانے سے پاسباہ مل گئے کعبے کو سرم خانے سے اس کے بعد چار عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں کون تھے یہ خاص طور پر مغل ترکان تیموری یہ ترک تھے ایران میں ترکان سفوی یہ سفویڈ ٹرکس پھر دی سلجیوک ٹرکس میڈل ایس کے اندر سلجیوکی اور اناتولیا سے جو ایشیا مائنل سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں پھر آٹوان ٹرکس تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرق حساب پورا فتح کیا ویانہ کی سیج تک گئے ہیں وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے تقریباً دو سو میل رہ گیا تھا پیریس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انتقال تو چھ سو بٹیس میں ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے سات سو بٹیس میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر اس طرح ویانہ کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ تو وہاں سے بیک ورڈ مومن شروع ہوئی ہے لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے چار سو مرس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی ہے پھر ڈاؤن فال آگیا ہے اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لویسٹ ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لویسٹ ایپ شروع ہوا ہے انیس سو چوبیس سے انیس سو چوبیس میں خلافت خطر صرف ایک سمبل تھا ایک سمبل اف مسلم یونیٹی اور سن چودہ سے اٹھارہ تک کی جو جنگ تھی اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپار جسٹ وینیسٹ فالی سرفیس آف دی ارد اور اتلیسٹ ای کن سی فالی بیپ آف دی ورلڈ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا لیکن یہ کہ بھارا آٹومان امپار کہاں تھی یہ آج کوئی میں نہیں بتا سکتا کہاں بڑا یا نقشے کے اندر کہاں تھی حصے بخرے ہو گئے عالم اسلام کے بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عرموں سے کرنل لورنس اس نے جو بغاوت کروائی ہے یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا اس کا پردادہ جو تھا اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو زباہ کیا تھا ترکوں کو قتل کیا تھا حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو اس لیے کہ قلعہ موجود تھا جو لوگ اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ بھی تک موجود تھا وہ وہاں موجود تھے توپیں موجود تھیں وہ توپیں چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا منگوارہ نہیں کیا ان کے نگاہوں کے سامنے ترک جو ہیں فوجی وہاں پر زباہ کیا جا اور وعدہ کیا تھا ہم تمہیں آزادی دیں گے تو ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے آزادی کیا دیں سب حصے بخرے کر لیے عراق انگریزوں کے پاس رہے گا بیسر انگریزوں کے پاس رہے گا شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا فلسطین کا بھی منڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا لیبیا ایطالویوں کے پاس رہے گا الجزائر فرانس کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ موریتانیا سپین کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ لوہ شٹیپ تھا تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ایرپس دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس اب یہ دونوں نیجز زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے دو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آکر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑے پھد گئی مسلمان تو ہم رہ گئے مومن نہیں رہے وہ جو پرسل کنوکشن ہوتی ہے یقین جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری یقین نہیں رہا یقین کان یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے ہمیں مسلمان only because we were born of Muslim parents that's all do we really believe in Allah do we really believe he is all powerful do we really believe he is present everywhere دو ہی ریالی بلیف ان دی لائف یہ آفٹر کہ یہ ریال لائف اور یہ ایترنل لائف دو ہی ریالی بلیف جانب داری نہ کیجئے اپنے گریبانوں میں جان کیے اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دیری ذوق ہے مساج ہے آپ سوچ رکھتے ہیں آپ چل کر آئے ہیں یہاں آپ لوگوں کا کیا حال ہے چاہے وہ جدید تعلیمی آفتہ لوگ ہیں چاہے وہ عوام الناس ہیں ایمان کہاں ہے اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیے اس کی تشخیص کی تھی بیس وی سدیس وی کے مفکرِ عاظم قرآن سے دوری دین کی بات پھیلانا صدقہِ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ